نام کو دین کی پہچان سمجھ بیٹھے ہیں نام کو دین کی پہچان سمجھ بیٹھے ہیں لوگ کس چیز کو ایمان سمجھ بیٹھے ہیں جس میں دو ہاتھ دو پیر اور ایک سر ہو فقط جس میں دو ہاتھ دو پیر اور ایک سر ہو فقط ہم اسی جسم کو انسان سمجھ بیٹھے ہیں بے حیثی اور کے رہتے ہیں جو کچھ لوگ یہاں بے حیثی اور کے رہتے ہیں جو کچھ لوگ یہاں زندگی جینے کو آسان سمجھ بیٹھے ہیں عزیزانِ گرامی محترم بزرگوں اور دوستوں اور اسلام کے غیور نوجوانوں یہ مہینہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں ہمارے جو مدرسے ہیں ان مدرسوں میں جلسے ہوتے ہیں اور طالبہ کے امتحان ہوتے ہیں جس کی وجہ سے کافی دنوں سے میں بھی کبھی اس مدرسے میں کبھی اس مدرسے میں کبھی یہاں کبھی وہاں ادھر ادھر آنا جانا لگا رہتا ہے اور رات بھی تقریبا ساڑھے بارہ بجے پرس و رات تقریبا ایک بجے جلسے میں سے اور امتحان وغیرہ لے کر میں یہاں پر پہنچا تو ہمارے جو اشاتیزہ کرام ہیں جو ہمارے استاذ ہیں جو ہمارے بڑے ہیں وہ ہمیں آج کل خدمت کے لئے بلا رہے ہیں یہ میرے لئے بڑی خوشی کی بات ہے کہ وہ مجھے اس قابل سمجھ رہے ہیں کہ مجھے اپنے پاس خدمت کے لئے بلا رہے ہیں جن درسگاہوں میں بیٹھ کر جن کلاسوں میں بیٹھ کر ہم نے پڑھا ہے ہمارے استاذ ہمیں انہی کلاسوں میں بٹھا کر اپنے طلبات کے اور اپنے بچوں کے امتحان دلا رہے ہیں یہ آپ کے لئے بھی فخر کی بات ہے اور میرے لئے خوشی کی بات ہے تو بہرحال یہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے یہ مہینہ کتنی عظمتوں اور برکتوں والا ہے یہ آپ حضرات پچھلے جمعے میں سن چکے ہیں اور آپ حضرات جانتے بھی ہیں کہ یہ مہینہ کتنی عظمتوں اور برکتوں والا ہے لیکن اب سے تقریباً دو یا تین دن پہلے کی بات ہے مشغولیت تو اتنی زیادہ تھی بیزی تو میں اتنا زیادہ تھا کیونکہ کئی جگہوں سے مہمان آئے ہوئے تھے اور میرے پاس ٹھیرے ہوئے تھے تو مشغولیت تو بہت زیادہ تھی لیکن اسی مشغولیت میں ایک ایسی چیز سامنے آئی کہ میں نے اپنی سب مشغولیتوں کو چھوڑ کر اس چیز پر دیہان دینا ضروری سمجھا اور وہ بات یہ تھی کہ ایک صاحب میرے پاس تشریف لے انہوں نے کسی صاحب کو میرا نمبر دیا وہ صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ شبہ برات میں جو ہم رات میں عبادت کرتے ہیں یہ عبادت کرنا بلکل غلط اور ڈھونگ ہے غلط ہے بلکل بدعت ہے مذہب اسلام کے اندر یہ چیز ہے ہی نہیں اس چیز کا مذہب اسلام کے اندر کوئی ثبوت ہی نہیں ہے اور اس طرح کے لوگ یہ بات ضرور کہتے ہیں کہ شبہ برات کا ذکر قرآن کریم کے اندر کہیں بھی نہیں ہے اس طرح کے لوگ یہ بات کہتے ہیں کہ قرآن کریم کے اندر شبہ برات کا ذکر نہیں ہے جب قرآن کے اندر نہیں ہے تو ہم کیسے ماننے کہ شبہ برات عبادت کی رات ہے ہم اس بات کو کیسے ماننے ان لوگوں کی جانکاری کے لیے یہ بات بتانا ضروری ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر چیز قرآن کریم کے اندر موجود ہو مذہب اسلام آخری دین ہے قیامت تک کے لیے ہماری رہنمائی کرتا ہے مذہب اسلام مگر مذہب اسلام کے اندر قرآن کریم بھی ہے اور اللہ کے نبی کی حدیثیں بھی ہیں ہم صرف قرآن کریم کو ہی نہیں مانیں گے بلکہ ہم اللہ کے نبی کی حدیثوں کو بھی مانیں گے اللہ کے نبی نے حدیث کے اندر صاف طور سے ارشاد فرمایا تَرَقْتُ فِيكُمْ أَمْرَئِمْ میں تمہارے بیچ میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں لَن تَظِلُّ مَا تَمَسَكُمْ بِهِمَا جب تک ان دونوں چیزوں کو پکڑے رہو گے گمرا نہیں ہو سکتے کتاب اللہ وَسُنَّتِ رَسُولِ اللَّهِ اللہ کی کتاب یعنی قرآن کریم اور اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں اب جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ شبہ برات کا ذکر قرآن کریم کے اندر نہیں ہے تو وہ لوگ یہ بات سمجھ لیں کہ قرآن کریم کے اندر جو ہم نماز پڑھتے ہیں اس نماز کا ذکر تو ہے کہ نماز پڑھو مگر پڑھنی کیسے ہے قرآن کریم کے اندر کہیں بھی لکھا ہوا نہیں ہے نماز ہمیں کیسے پڑھنی ہے قرآن کریم کے اندر لکھا ہوا نہیں ہے اسی طرح سے زکاة ادا کرو قرآن کریم کے اندر لکھا ہے جگہ جگہ پر لیکن قرآن کریم کے اندر یہ کہیں لکھا ہوا نہیں ہے کہ زکاة دینے کا طریقہ کیا ہے حج کرنا مسلمان پر فرض ہے مگر قرآن کریم کے اندر حج کرنے کا طریقہ پورا طریقہ لکھا ہوا نہیں ہے وضو کرنا فرض ہے مگر اس کی تمام چیزیں ہمیں قرآن کریم میں نہیں ملیں گی تو بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جتنی بھی چیزیں ہیں ان تمام چیزوں کو ہمیں قرآن کریم کے اندر بھی تلاش کرنا ہے لیکن اگر قرآن کریم کے اندر کوئی چیز نہیں مل رہی ہے تو پھر وہ چیز ہمیں اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثوں میں ملیں گی تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی حدیثیں بھی برحق ہیں سچی ہیں اللہ کے نبی نے اپنی مبارک زبان سے جو کچھ فرمایا ہے وہ سچ ہے حق ہے اس کے اندر ذرہ برابر بھی شک نہیں ہو سکتا پوری دنیا جھوٹی ہو سکتی ہے دنیا کا ایک ایک انسان جھوٹا ہو سکتا ہے مگر میرے نبی کی زبان سے نکلے ہوئے کلمات اور میرے نبی کی زبان سے نکلی ہوئی باتیں کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی اور ان کو جھوٹا کہنے والا اور ان کو غلط کہنے والا مذہب اسلام سے خارج تو ہو سکتا ہے مگر وہ مسلمان کہلانے کا حق دار نہیں ہے تو اللہ کے نبی نے اپنی حدیثوں کے اندر جگہ جگہ پر ارشاد فرمایا یہ شبہ برات آنے والی ہے اس شبہ برات کے بارے میں میں نے آپ کو بتلایا کہ اس کے اندر مسلمانوں کے دو طبقے ایسے پائے جاتے ہیں کہ جو اس کے بارے میں غلط اور گمراہ ہیں ایک طبقہ تو وہ ہے جو اس کی فضیلت کو بالکل ہی نہیں مانتا وہ طبقہ غلط ہے دوسری طرف وہ طبقہ ہے وہ مسلمان ہیں جو اس رات کی فضیلت کو حد سے زیادہ مانتے ہیں وہ بھی غلط ہیں صحیح وہ ہیں کہ جو اس رات کی فضیلت کو اتنا مانے جتنا ہمارے نبی نے بتلایا وہ صحیح ہے اس رات کی جو فضیلت ہے جو درجہ ہے بس اتنا مانو اس سے زیادہ نہیں اس سے کم بھی نہیں شریعت نے کسی بھی چیز کے بارے میں جتنا کہا ہے اتنا چلو نہ پیچھے چلو نہ آگے پیچھے رہ جانے والا بھی جہنمی ہیں اور آگے بڑھ جانے والا بھی جہنمی ہیں پچھلی عومیں اور پچھلی امتیں جو جہنمی ہوئی ہیں وہ افراد اور تفرید کی وجہ سے جہنمی ہوئی ہیں افراد اور تفرید کا مطلب یہ ہے کہ شریعت کے کسی بھی مسئلے کو اور شریعت کی کسی بھی بات کو یا تو بالکل زمین پر گرا دینا یا تو اس کو بالکل نہ ماننا یا بہت زیادہ ماننا حد سے زیادہ مان لینا دونوں ہی چیزیں غلط ہیں جس چیز کا جو درجہ ہو جو مرتبہ ہو اس کو اسی تک رکھو بس تو شب برات کے بارے میں ایسا تو نہیں ہے کہ شب برات میں جاگنا غلط ہو ایسا نہیں ہے شب برات میں جاگنا بدعط ہو ایسا نہیں ہے شب برات میں عبادت کرنا ناجائز ہو ایسا نہیں ہے شب برات میں جاگ سکتے ہیں عبادت کر سکتے ہیں شب برات میں اللہ کو یاد کر سکتے ہیں مگر کتنا صرف اتنا جتنا کرنا چاہیے شب برات کے بارے میں دس صحابہ کرام ایسے ہیں جنہوں نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے دس صحابہ اکرام نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے اللہ کا نبی کی زبان سے انہوں نے سنا سننے کے بعد ہم تک یہ باتیں پہنچائی تو دس حدیثیں ہیں جن کے اندر اس رات کی فضیلت ثابت ہے تو یہ رات جو ہے فضیلت والی ہے برکت والی ہے مگر اس رات کی فضیلت اتنی زیادہ بھی نہیں ہے جتنی زیادہ ہمارے مسلمان بھائی مانتے ہیں وہ غلط ہے اتنا زیادہ اس رات کو نہیں بڑھانا چاہیے نہیں چلانا چاہیے میں نے پچھلے ہفتے بھی بتلایا آپ پچھلے ہفتے کا بیان بھی سن سکتے ہیں میں نے پچھلے ہفتے بھی بتلایا کہ اس رات کی فضیلت اتنی بھی نہیں ہے جتنی ہم نے بڑھا لی بہت سارے لوگ تو ایسے ہیں کہ جو پوری رات جاگتے ہیں چاہے بدن میں درد ہو چاہے وہ بیمار ہو چاہے کچھ بھی ہو چاہے آنکھوں میں انہیں میرچ لگانی پڑے چاہے پینی پڑے کہلنا پڑے کچھ بھی کرنا پڑے چاہے موبائل میں فلمیں دیکھنی پڑے چاہے دوسروں کی چگلی کرنی پڑے چاہے مسجد کے امام کی چگلی کرنی پڑے چاہے مسجد کی کمیٹی کی وات لگانی پڑے یا انہیں کچھ بھی کرنا پڑے یا کسی نمازی کو کسی نمازی کو بدنام کرنا پڑے یا کسی کی دھی بیٹی کے بارے میں الٹی سیدھی باتیں اور الٹی سیدھی چوگلی کرنی پڑیں لیکن جاگنا ضرور ہے تو جو اس طرح کے لوگ ہیں وہ بھی غلط ہیں آپ سے جتنی دیر جاگا جا سکے جاگ لو آدھا گھنٹہ پندرہ منٹ دو منٹ ایک گھنٹہ دو گھنٹہ پوری راہ جتنا بھی جاگ سکتے ہو آسانی کے ساتھ جاگ لو نیند آنے لگے سو جاؤ اگر بالکل بھی نہیں جاگ سکتے تو عشاء کی نماز پڑھ لو اور عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جاؤ صبح کو رات کے آخری حصے میں جو تحجد کا وقت ہوتا ہے اس وقت میں اٹھ جاؤ جو نیک کام کر سکتے ہو کر لو تو اس میں کوئی پابندی نہیں ہے کرنے کی بھی پابندی نہیں ہے نہ کرنے کی بھی پابندی نہیں ہے آپ کی مرضی کا سودا ہے کروگے تو پاؤگے نہ کروگے تو آپ کی مرضی ہے اس طرح کا معاملہ ہے تو عشاء براد جو ہے یعنی براد کی رات نجات و چھٹکارہ پانے کی جو رات ہے اس رات میں آپ کچھ بھی نیک کام کر لو آپ سے جو ہو سکے کر لو قرآن کریم پڑھنا آتا ہے پڑھ لو قرآن کریم نہیں پڑھ سکتے یا پڑھتے پڑھتے تھگے نماز پڑھ لو نفل نماز پڑھ لو غزہ عمری کی نماز پڑھ لو آپ کی جو نمازیں پہلے چھوٹ گئی ہیں وہ پڑھ لو یا اس کے علاوہ اس رات میں آپ کوئی تسبیح پڑھنا چاہتے ہو تسبیح پڑھ لو آپ کا کاروبار ختم ہو چکا ہے کاروبار نہیں چل رہا ہے اس کے لئے آپ یا رزاقوں کی تسبیح پڑھ لو آپ بیمار ہیں یا اللہ کی تسبیح پڑھ لو آپ کو کوئی اور پریشانی ہے اس کے حساب سے تسبیح پڑھ لو آپ کے گھر میں فاقہ ہے تو آپ اپنے گھر کے فاقے کو دور کرنے کے لئے اور گھر کی پریشانی دور کرنے کے لئے یا فتحو اور یا واسعوں کی تسبیح پڑھ لو تو تسبیح بہت ساری ہیں آپ تسبیح بھی پڑھ سکتے ہیں اسی طرح سے اس رات میں ہماری بہت ساری ماں بہنیں یعنی ایم سی سے ہوتی ہیں مہواری ان کو آئی ہوئی ہوتی ہے اب وہ پریشان ہوتی ہیں کہ ہم کریں تو کیا کریں اس رات میں ہم عبادت کریں تو کیسے کریں تو میں آپ کی جانکاری کے لیے بتلا دوں کہ اگر ہمارے گھر میں کوئی ایسی لیڈیز ہو کہ جو نماز یعنی مجبوری کی وجہ سے جس کے نماز چھوٹ رہی ہو جسے مہواری ہو رہی ہو اس کے لیے حکم یہ ہے کہ وہ نماز تو نہیں پڑھے گی اور قرآن کریم بھی نہیں پڑھے گی نماز اور قرآن کریم دو چیزوں کی پابندی ہے اس کے علاوہ قرآن کریم کی کوئی آیت دعا کے طور پر دعا کے طور پر یا تسبیح کے طور پر پڑھ سکتی ہے کوئی اور تسبیح پڑھنا چاہے وہ پڑھ سکتی ہے مسلح پر بیٹھ کر عبادت کرنا چاہے کر سکتی ہے بس دو کام نہیں کر سکتی قرآن کریم نہیں پڑھ سکتی اور اس کے علاوہ کوئی سی بھی نماز نہیں پڑھ سکتی اس کے علاوہ جو نئے کام ہیں مہواری کی حالت میں عورت نئے کام بارہ مہینے کبھی بھی کر سکتی ہے ایک بات آپ کی جانکاری کے لیے اور بتلا دوں جب بات چل ہی رہی ہے کہ ہماری ماہ بہنیں جو ہیں مہواری کے دنوں میں ایک بہت بڑی غلطی یہ کرتی ہیں کہ جب ان کے کپڑے خراب ہو گئے تو وہ کیا کرتی ہیں کہ اب وہ بلکل بے فکر ہو جاتی ہیں جبکہ ہونا یہ چاہیے یہ آپ کی ذمہ داری ہے آپ ان کو بتلائیں اپنے گھروں میں جا کر کہ مہواری کی حالت میں مسلح پر بیٹھنا جائز ہے مسلح ناپاک نہیں ہوگا مسلح پر بیٹھنا جائز ہے سمجھ لیجیے بات کو اور بیان ریکورڈ بھی ہو رہا ہے اور اگر کسی سے معلوم کرنا چاہو تو معلوم کر بھی لینا کسی معتبر آدمی سے ایرہ غیرہ نتھو خیرہ سے نہیں بلکہ معتبر آدمی سے معلوم کرنا کہ ہماری جو ماں بہنیں ہیں ہماری بیویاں ہیں مہواری کی حالت میں ایم سی کی حالت میں مسلح پر بیٹھ سکتی ہیں بیٹھ کر عبادت بھی کر سکتی ہیں تو بارہ مہینوں میں ہماری ماں بہنوں کے اندر ایک بہت بڑی کمی یہ پائی جاتی ہے کہ جب وہ ایم سی سے ہو جاتی ہیں مہواری سے ہو جاتی ہیں تو وہ بالکل سب کام چھوڑ دیتی ہیں ہونا یہ چاہیے سمجھ لیجیے بات کو یہ آپ کے لئے سبق ہے ہونا یہ چاہیے کہ روزانہ مہواری کے دنوں کے علاوہ پانچوں نمازوں میں وہ عورت جتنا وقت لگاتی ہے مہواری کے دنوں میں بھی پانچوں وقت میں اپنے نماز کے وقت میں مسلح بچھا کر مسلح پر بیٹھ جائے اور کوئی سی بھی تسبیح اتنی دیر پڑھ لے جتنی دیر میں وہ عام دنوں میں نماز پڑھتی ہے اس کے کئی فائدے ہوں گے پہلا فائدہ اس کا یہ ہوگا کہ وہ عورت مہواری کے دنوں میں بھی اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہوگی دوسری بات یہ ہوگی کہ ہماری ماں بہنوں کے اندر ایک بہت بڑی کمی یہ ہے کہ جب مہواری جو ہے جب اس سے فارغ ہو جاتی ہے اس کے بعد بھی وہ کئی کئی نمازوں کو ازا کر دیتی ہیں سستی کی وجہ سے مگر جب وہ اس کام کو کریں گی کہ نماز کے وقت میں مسلح بچھا کر مہواری کے دنوں میں تسبیح پڑھیں گی تو اس سے یہ ہوگا کہ جب ان کی جب وہ فارغ ہو جائیں گے تو فارغ ہوتے ہی فوراں غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دیں گی اس کے بارے میں مسئلہ سمجھ لیجئے کہ اگر کوئی عورت مہواری سے فارغ ہو گئی اور فارغ ہونے کے بعد وہ جو نماز کا وقت چل رہا ہے اسے اتنا وقت مل جائے کہ وہ غسل کر کے اس نماز کو پڑھ سکتی ہے چار لکات نماز پڑھ سکتی ہے تو اس نماز کا پڑھنا اس کے لئے فرض ہو گیا ضروری ہو گیا ہماری ماں بہنیں کیا کرتی ہیں فارغ تو ہو گئی رات میں اب پتہ چلا فجر بھی چھوڑ دی زہر بھی چھوڑ دی موقع لگا غسل کر لیا تو زہر پڑھ لی موقع لگا تو پورا ایک دن نکال دی دوسرے دن تک ناپاک پڑی ہیں اس طرح کے کام ہمارے گھروں میں نہیں ہونے چاہیے یہ نحوست کے کام ہیں اب آپ سوچیں گے کہ اس طرح کی بات ممبر پر بتلانے کی ضرورت کیا ہے ہمارا مذہب شرم نہیں کرتا ہے ان چیزوں کو بتانے میں ہمارے نبی نے یہ باتیں بتلائی ہیں صحابہ کو بتلائی ہیں صحابیات کو بتلائی ہیں اس لئے میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ کو بتلا ہوں میں آپ کو بتلا رہا ہوں تو بہرحال بات یہ چل رہی تھی کہ شب برات میں ہماری ماں بہنیں ہر حال میں کسی بھی حال میں ہوں عبادت کرنا چاہیں تو کر سکتی ہیں کیا طریقہ ہے میں نے آپ کو بتلا دیا اب صرف دو باتیں بتلا کر اپنی بات کو ختم کر رہا ہوں پہلی بات اس راست میں قبرستان جانے کا مسئلہ جو میں ہر سال بتلاتا ہوں اور دوسری بات شب برات سے اگلے دن روزہ لکھنا جو میں ہر سال بتلاتا ہوں سب سے پہلے سمجھ لیجئے کہ شب برات میں قبرستان جانے کا معاملہ کیا ہے اور اس مسئلے کی حقیقت کیا ہے تو ہمارے یہاں پر ہمارے مسلمان بھائی اس طرح کا کام کرتے ہیں کہ شب برات میں قبرستان ضرور جاتے ہیں ریور کی شکل میں جاتے ہیں جتھے کی شکل میں جاتے ہیں بہت بہت سارے مسلمان اکھٹے ہو کر جاتے ہیں جب کہ یہ چیز بلکل غلط ہے اکھٹے ہو کر اس طرح سے قبرستان شب برات میں جانا بلکل غلط ہے بلکل غلط اب آپ کہیں گے کہ میں نے ایک دم کیسے کہہ دیا کہ غلط ہے وہی چیز میں آپ کو بتلاؤں گا اللہ کے نبی علیہ السلام کی چہیتی بیوی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ ایک رات اللہ کے نبی علیہ السلام کو میں نے بستر پر موجود نہیں پایا یعنی شب برات کی رات تھی شب برات کا موقع تھا اور اللہ کے نبی کی کئی بھی بیاں تھی اس رات باری حضرت عائشہ کی تھی یعنی یہ جو رات تھی یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گزارنے کی تھی اللہ کے نبی علیہ السلام عشاء کی نماز کے بعد ان کے پاس لیٹ گئے رات میں کسی وقت میں ان کی آنکھ کھلی ہاتھ سے دیکھا تو اللہ کے نبی بستر پر موجود نہیں تھے وہ ڈر گئی کہ ایسا تو نہیں کہ اللہ کے نبی مجھے چھوڑ کر کسی دوسری بیوی کے پاس چلے گئے وہ وہ اللہ کے نبی کو تلاش کرتی ہوئی جنت البقی جو قبرستان ہے مدینہ کا اس میں پہنچ گئی دیکھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام وہاں موجود ہیں اور دعا کر رہے ہیں مردوں کے لئے دعا کر رہے ہیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام کی ان کی آپس میں دونوں کی باتیں ہوئی تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس حدیث کے اندر اس رات کی فضلت کو بیان فرمایا بتلانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ایک حدیث ہے اس حدیث کے اندر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ یہ فرماتی ہے کہ یہ جو معاملہ ہے اللہ کے نبی کے قبرستان جانے کا معاملہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی جو زندگی ترے سر سال کی زندگی رہی ہے نبوت ملنے کے بعد آپ تئیس سال زندہ رہے اس کا مطلب یہ ہوا کہ تئیس مرتبہ نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کی زندگی میں تئیس بار شبہ برات آئی مگر اللہ کے نبی قبرستان شبہ برات کے موقع پر ہر رات نہیں گئے بلکہ صرف ایک رات گئے ایک رات بس اب اس کے اندر کئی باتیں ہیں پہلی بات اگر یہ رات اتنی فضیلت والی ہوتی اگر اس رات میں قبرستان جانا اتنا بڑا سواب ہوتا تو اللہ کے نبی اکیلے نہیں جاتے اپنے صحابہ کرام کو ساتھ لے جاتے پہلی بات اگر ساتھ نہ لے جاتے انہیں ضرور بتلاتے سمجھ لیجئے میری ایک بات کو یعنی شبہ برات کی وجہ سے نہیں بلکہ آپ کا معمول تھا کبھی کبھی قبرستان جانے کا اب اس رات اچانک شبہ برات پڑ گئی آپ شبہ برات میں نکل گئے شبہ برات کی وجہ سے آپ قبرستان نہیں گئے بلکہ اپنے معمول کی وجہ سے گئے سمجھ لیجئے بات کو نہیں سمجھ ہوگے کچھ بھی کرتے پھر میری کوئی ذمہ داری نہیں میں ایک بات ایسے کھول کے بتلا رہا ہوں اس سے زیادہ حلوہ بنا کر اور پیش نہیں کر سکتا اللہ کے نبی یہ بتلانا چاہتے کہ اس رات میں قبرستان جانا کوئی ضروری نہیں ہے اگر ضروری ہوتا اپنے صحابہ کو بتلاتے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کو بتلاتے جو آپ کی برابر میں لیٹی ہوئی تھی مگر چپ چاپ جو کرنا چاہیے وہ نہیں کریں گے جو نہیں کرنا چاہیے وہ ضرور کریں گے شب برابر میں قبرستان جانا ضروری نہیں ہے پھر کہہ رہا ہوں پورے شہر میں میرے خلاف بول دو مصاف کہہ رہا ہوں قبرستان جانا شب برابر میں ضروری نہیں بیان ریکورد ہوتا ہے جب ریکورد آپ کی مرضی ہے چاہے چلے جاؤ موقع ہو تو چلے جاؤ نہ ہو تو مجھ جاؤ کتنی اچھی بات ہے میں تو کبھی کبھی جاتا ہوں یعنی جب سے جانا شروع کیا کبھی ایک دو بار چلا گیا مگر ہمارے یہاں پر کیا ہے یعنی پورے روڑ پر جگہ جگہ چائے کا انتظام بسکٹ کا انتظام ان تمام چیزوں کا انتظام ہوتا ہے گرمی کا موسم ہو تو شربت کا انتظام عبادت نہیں کرنی ہے خرافات کرنی ہے اللہ کو راضی نہیں کرنا بلکہ شیطان کو راضی کرنا ہے یہ ہمارا حال ہے اس رات میں اللہ کو راضی کریں عبرستان جانے کا موقع ہو چلے جاؤ نہ ہو تو مت جاؤ کوئی نہیں جا رہے تو اس کو ملامت مت کرو برا بھلا مت کہو سیدھی سیدھی بات ہے اس کے بارے میں کسی کو کچھ بھی بات مجھ سے کرنی ہو جمعہ کی نماز کے بعد میں کر لینا ایک بات بدلا کر اپنی بات ختم کر رہو میں نے دو باتوں کا وعدہ کیا تھا اگلے دن کا روزہ رکھنا ہمارے مسلمان بھائی رمضان کے مہینے کے روزے رکھیں یا نہ رکھیں مگر شبہ براث سے اگلے دن کا روزہ ضرور رکھیں گے اور جو نہ رکھے اسے برا کہیں گے یاد رکھئے شبہ براث سے اگلے دن کا جو روزہ ہے اس کے بارے میں صرف ایک حدیث ہے اور حدیث بھی بہت ضعیف یعنی کمزور اللہ کے نبی نے فرما کہ ٹھیک ہے اگلے دن کا روزہ رکھ لیا کرو میرے چہروں کے دے کرو ٹھیک ہے رکھ لیا کرو کیا مطلب موقع ہو تو رکھ لو مرضی ہے موقع نہ ہو تو مطلب ہو شبہ براث سے اگلے دن کا روزہ رکھنا سنت نہیں ہے واجب بھی نہیں ہے فرض بھی نہیں ہے مگر احتمام اے سے کرتے ہیں جیسے فرض ہو آپ شبہ براث سے اگلے دن کا روزہ رکھ سکتے ہیں موقع ہو تو ضروری نہیں ہے میں تو نہیں رکھتا جب موقع ہوتا رکھ لیتا ہوں میں تو نہیں جاتا قبرستان موقع ہو تو چلا جاؤں گا میں تو نہیں جاگ رہا شب برات میں موقع ہوگا تو جاگ لوں گا کون ہے ایسا جو مجھے برا بھلا کہے مذہب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا ہے کہ اگر کوئی شب برات میں نہیں جاگ رہا ہے تو آپ اس کو برا بھلا کہو یہ شب برات میں قبرستان نہیں جا رہا ہے تو آپ اس کو برا بھلا کہو یہ شب برات سے اگلے دن کا روزہ نہیں رکھ رہا ہے آپ اسے برا بھلا کہو مذہب اسلام اس بات کی اجازت نہیں دیتا آپ کے پاس وقت نہیں ہے میں تو ٹھالی آدمی ہوں میں اس بات کو آپ کو بہت اچھی طرح سے اور دلائل کے روشنی میں آپ کو بتلاتا مگر وقت نہیں ہے وقت ہو چکا ہے اس کے بارے میں کھلی بات میں کسی کو کچھ بھی معلوم کرنا ہو حوالوں کے ساتھ دلیلوں کے ساتھ ثبوتوں کے ساتھ جیسے چاہو کھلا چیلنج ہے شب برات کے بارے میں میرا سب کو کسی کو کچھ بھی پوچھنا ہو کسی بھی فرقے کا ہو آ جاؤ کرلو مقابلہ بتلا دیں گے کتنا دم ہم میں ہے اور کتنا دم بحث کرنے والے میں یعنی مقابلہ کرنے والے میں ہے سیدھی سیدھی بات ہے بہت دل دکتا ہے ان باتوں سے یعنی ہم آپ کو سچی باتیں بتلائیں آپ دوسرے عالموں سے جا کر ان باتوں کو بنا کر پیش کرو الٹی سیدھی طریقے سے اور پھر ہمارے خلاف انہیں بولنے کا موقع دو یہ باتیں اچھی نہیں ہیں کسی سے کچھ بھی بات کہنی ہو میرے بارے میں میرا کھلا چیلنگ ہے یوٹیوب پر میرا چیلنگ ہے اس پر یہ بیان اپلوڈ ہوتا ہے بیان سناؤ جس سے بھی سوال کرنا ہو میرا بیان اس کو سناؤ اس کے بعد میں اس سے سوال کرو پھر ہم دیکھیں گے کون ہے وہ کہ جو ہمارے خلاف ہماری باتوں کو غلط ثابت کرے پھر ہم دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ رب العزت سے دعا کریں اللہ رب العزت عمل کے توفیق نصیب فرمائے